نمشکار دیش آن لائن میں آپ کا سواگتہ ہے میں ہوں گورا منڈرال اور ایک بات تو سچ ہے کہ انسان اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا جی ہاں ایسے ہی انسان جب انسان اور جانوروں کی بات جب آتی ہے تو ہمیشہ انسان ہی ہاوی رہتا ہے اور جانوروں کو دھنگ سے جینے بھی نہیں تیزا جی ہاں انسان نے اپنے فائدے کے لیے جانوروں کے گھروں پہ قبضہ کر رکھا ہے اور اب ان کی آبادی دیرے دیرے کر کے ختم ہوتی جا رہی ہے اب انسانوں کی وجہ سے انہی کی جگہ سے انہیں ہٹایا جا رہا ہے اور انسان وہاں جا کے اپنا بسیرہ بسا رہے ہیں اور اس وجہ سے جانوروں کی آبادی دیرے دیرے کر کے ختم ہو رہی ہے اس کا ایک اور بڑا کارن ہے کہ شکار جی ہاں انسان جب شکار کرتے ہیں تو جانور جو لپت ہونے والے جانور ہیں ان کا بھی شکار کرتے ہیں تاکہ ان کا منافع زیادہ ہونے پروفٹ زیادہ ہونے پیسے زیادہ ملے اور یہ کئی بڑی جو سوسائٹیز ہوتی ہے جو کئی بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ ان وجہوں سے ہوتا ہے ان کے بیچ ڈیمانڈ رہتی ہے ان کی سکن کی ان سے جڑے کئی اور چیزیں ان کے داد ناکھون ان سب کی ڈیمانڈ ان کے بیچ کافی رہتی ہے اس وجہ سے کئی جانور لپت ہو رہے ہیں اور ایسے ہی 1947 میں سرگرج مہراج نے آخری بار شکار کیا تھا چیتوں کا جی ہاں اس کے بعد اب بھارت میں چیتوں کی کمی جو چیتے ہیں وہ لپت ہو چکے ہیں اور اسی کے چلتے ہیں سپریم کورٹ نے اب اجازت دے دی ہے منظوری دے دی ہے کہ وہ افریقہ سے چیتے بھارت میں لائیں گے اور ان چیتوں کو بھارت میں لائیں گے ان کو ریزرپ کرا جائے گا بچائے جائے گا ان کی آوادی ختم ہونے سے کوشش کریں گے کہ ان کی آوادی ختم نہ ہو اور ایسے میں جو بھارت ہے ان میں چیتوں کے آوادی پوری طریقے سے ختم ہو چکی ہے اور اگر پورے وشم میں بات کر رہے تک بہت کچھ کم دیش ہے جن کے اندر اب چیتے پائے جاتے ہیں باقی دیشوں کے اندر اب چیتے نہیں پائے جاتے ہیں جیولوجس سوسائٹی آف لندن اور پینثر اینڈ وائیڈ لائف کنزرویشن سوسائٹی کی ریپورٹ کی مانے تو اب دنیا میں 91 فی صدی جو آوادی ہے چیتوں کی وہ لپت ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے اور یہ بہت بڑا نمبر ہے 91 فی صدی بہت بڑا نمبر ہوتا ہے اور چیتے جو پہچانے جاتے ہیں اپنی رفتار کے لیے اپنی فرتی کے لیے ان چیتوں کی جو آوادی ہے پوری دنیا میں ختم ہو رہی جاری ہے دھیرے دھیرے اور اگر بات کریں ایشیا کی تو ایشیا میں صرف اکیلا ایران ہی ایک ایسا دیش ہے جہاں پہ پچاس چیتے ہیں اور باقی جو چیتے ہیں وہ سارے پائے جاتے ہیں افریقہ میں جی افریقہ ایک بہت بڑا وائیڈ لائف کیندر ہے پوری دنیا میں جہاں پہ کافی سپیشش جانوروں کی انیملز کی کافی سپیشش پائے جاتی ہے اسی میں صرف چیتے بھی صرف وہیں پائے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں اب صرف 7100 چیتے باقی ہے جس میں سے اکیلے پچاس ایران کے پاس ہے اور باقی سب افریقہ کے پاس اور 20 صدی میں چیتے افغانستان اور ایسی جگہوں پہ بھی پائے جاتے تھے پر اب انسان اور چیتے کی لڑائی میں ہمیشہ انسان بھاری پڑتا جا رہا ہے اور انسان دھیرے دھیرے کر کے اپنے فائدے کے لیے انہیں ختم کرتے جا رہا ہے یہ بینہ سوچے کہ آنے والے ٹائم پہ اب چیتے اور یہ جو سپیشی ہیں یہ رفتار کے لیے جانی جاتی اب یہ صرف تصویروں پہ دکھائی دیں گی اس کے علاوہ انہیں دیکھنا بہت ہی مشکل ہے اگر ہم نے اسے ابھی بھی صحیح ٹائم پہ نہیں بچایا تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن اب یہ چیتے اس پوری دنیا سے لپت ہو جائے اور صرف تصویروں میں دیکھنے کو ملے کہ یہ کیسے تھے یہ کس لئے مشہور تھے تو ایسی ہی تمام خبروں کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیش آن لائن میں سبسکرائب کریں ہمارے چانل دیش آن لائن بیلس آف پیپل اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ اپ ڈیٹ فرائے ہمارے نئی ویڈیو سے